آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ ریکاور کیسے کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر دیکھیں لائف پروف کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے اس طرح کا اکاؤنٹ جائے ریکاور کیا جاتا ہے دیکھیں جیسی ہم موبائل ری سیٹ کرتے ہیں یا چینج کرتے ہیں اس وقت یہ پروبلم آتے ہیں یہاں پر دیکھیں جیسی میں فورگٹ پاسورٹ پر کلک کرتا ہوں پاسورٹ ہمیں بھول جاتا ہے تو یہاں پر انٹر لاس پاسورٹ مانگا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں انٹر لاس پاسورٹ بھی کئی لوگ یہاں پر انٹر کرتے ہیں جیسی وہ انٹر کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ try another way پر کلک کرتے ہیں یا تو پھر یہاں پر پاسورٹ انٹر کر دیتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا try another way پر جیسی آپ کلک کرتے ہیں یہاں پاسورٹ انٹر کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ والا انٹرفیس آ جاتا ہے get a verification code یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ریکاوری ایمیل ایڈ تھا وہ فل یہاں پر ایڈ کریں اب یہاں پر کئی لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایمیل ایڈ ہوتا ہی نہیں ہے کیا نہیں ہوتا ایمیل ایڈ ہوتا ہے لیکن ان کو یاد نہیں ہوتا کہ کون سامنے ایڈ کیا تھا فل یاد بھی نہیں ہوتا تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھیں تو ٹرائی اینادھر ویپر جیسی کلک کرتے ہیں تو یہاں پر could not sign in کا آپشن شہدت ہے دوستو اگر آپ کے پاس بھی یہ پرابلم آ رہا ہے تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آج کیسے ویڈیو میں مکمل ڈٹیل سے آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح آپ اپنا اکاؤنٹ جائے ریکاور کر سکتے ہیں دوستو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آج کیسے ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا کہ اس طرح کا اکاؤنٹ آخر کس طرح ریکاور کیا جاتا ہے مکمل ڈٹیل سے آپ کو یہاں پر گائیڈ کروں گا سو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو prove دکھاتا ہوں کہ آج تک میں نے بہت سارے اکاؤنٹ کو ریکاور بھی کیا ہے یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں ایک نئی کافی اکاؤنٹ یہاں پر میں نے ریکاور کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر کافی اکاؤنٹ یہاں پر میں نے ریکاور کیا ہے اب مین چیز کی طرف آتی ہے کہ اس طرح کا آخر اکاؤنٹ ریکاور کیسے کیا جاتا ہے سو دوستو یہاں پر دیکھیں اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی کہ آخر اس طرح کا اکاؤنٹ کیسے ریکاور کیا جاتا ہے سب سے پہلے دوستو آپ نے کرنا کیا گوگل کروم کو آپ نے اوپر کر لینا ہے دوستو جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ان ٹپس کو ان ٹرکس کو فولو کریں گے تو آپ کا ہنڈر ٹین پرسنٹ اکاؤنٹ جو ہے ریکاور ہو جائے گا تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا یہاں پر ای میر ریکاوری آپ نے رسچ کر لینا ہے رسچ کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے کچھ ایسا انٹرفیس سامنے شو ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے تھوڑا سا نیچے سکرول کرنا ٹپس ٹو کمپلیٹ اکاؤنٹ ریکاوری سٹیپ آپ کو آپشن مل رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس ہم نے شو ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر گوگل والے خود بتا رہے ہیں کہ ان ٹیپس کو فولو کر کے آپ اپنے اکاونٹ کو ریکاور کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ٹیپس بھی بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا چلوں کہ ہمارے پاس بنے بنائے مونوٹائز چینل آویلیبل ہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں ساتھ دیئے گئے نمبر پر جو ابھی سکرین پر شور ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اب مین چیز کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پر جنہوں نے طریقہ بتایا ہوا ہے آنسر ہے اس میں نے کوئیسن ہے اس پوسیبل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اکاونٹ کو ریکاور کرنے کے لئے گوگل والے آپ سے کچھ سوال پوچھے گے ان کا اپنے آنسر دینا ہے دوسرے نمبر پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یوزہ فیملر ڈوائس ان لوگیشن مطلب وہ ڈیوائس آپ نے یوز کرنی ہے جس میں پہلے آپ کا ایمیل لوگن ہو اور وہ جگہ جہاں پر آپ زیادہ تر رہتی ہیں یہاں پر دونوں طریقوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ کے پاس وہ ڈیوائس جس میں پہلے آپ کا ایمیل لوگن ہے اور وہ جگہ جہاں پر آپ زیادہ تر موبائل یوز کرتی ہیں وہ ہے تو آپ نے دوستو کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پر نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے یہاں پر آپ کو ایک بلیو کلر میں ایک لائن نظر آ رہی ہے اکاؤنٹ ریکاوری پیج کی اسی پیج پر آپ نے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے جو چیزیں پروائیڈ ہونی چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو موبائل ہونا چاہیے جس میں پہلے آپ کا ایمیل لوگن ہو اور وہ جگہ جہاں پر آپ زیادہ تر موبائل یوز کرتے تھے وہ لوکیشن ہونے چاہیے اس کے بعد ایمیل اور اپنا اولڈ پاسورڈ یاد ہونا چاہیے اور یہ طریقہ سات دن کے اندر اندر آپ نے ٹرائی کرنا ہے اگر سات دن سے اوپر ہوگے تو آپ کا دوسرے طریقے سے کونٹ ریکاور ہوگا اس طریقے سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے یہاں پر اپنا ایمیل پوٹ کر دینا ہے ایمیل پوٹ کرنے کے بعد دوستو اگر آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے یہاں پر جو ہے بیک آ جانا اور یہاں پر اگر آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر اس گوگل کروم پر کلک کر کے رکھنا ہے کلک کر کے رکھیں گے تیسرے نمبر پر ایپ انفو کا آپشن میرا اس پر آپ نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے سٹوریج اینڈ ایچ کا آپشن میرا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر سٹوڑی کلیر کر دینا ٹھیک ہے اس کا ڈیٹا آل کلیر کر دینا اگین سے گوگر کروم پر آنا اور یہاں پر اسی پیج پر میں اگین سے چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر جب یہ والا پیج آئے گا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر without an account پر کلک کرنا ہے یہاں پر نیچے والے اپشن پر ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر میں اس پیج پر اگین سے آگیا ہوں اور یہاں پر آپ نے اپنا ای میل پوٹ کر دینا ٹھیک ہے ای میل پوٹ کرنے کے بعد جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے آپ کے پاس اول پاسورڈ آپ کا وہ نمبر وہ موبائل جس میں پہلے آپ کا ای میل لوگن تھا تو یہاں پر دوستو آپ نے کیا کرنا کوئی بھی پرانا پاسورڈ آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ پرانا پاسورڈ یہاں پر انٹر کر دینا ہے تو دوستو یہاں پر میں نے اپنا پرانا پاسورڈ انٹر کر دی ہے تو جیسی میں انٹر کرتا ہوں تو اس کے بعد نیکس والی اپشن پر میں کلک کروں گا نیکس والی اپشن پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا اکاؤنٹ یہاں پر سکسیسفولی لوگن ہو چکا ہے یہاں پر ریکاور ہو چکا ہے چینج پاسورٹ کا اپشن آ چکا ہے کیونکہ میرے پاس یہ وہ موبائل تھا جس میں پہلے میرا ایمیل لوگن تھا اور وہ جگہ جہاں پر اب زیادہ تر میں موبائل یوز کرتا تھا اور میں نے سات دن کے اندر اندر یہ طریقہ لگایا ہے آپ بھی سات دن کے اندر اندر یہ طریقہ لگائیں گے تب ہوگا اگر آپ کے پاس سات دن سے اوپر ہو گیا تو مطلب آپ کا یہاں پر اکاؤنٹ ریکاور نہیں ہو رہا تو آپ نے دوسرا طریقہ کار استعمال کرنا ہے اس کی میں نے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائی ہو یا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا اس لنک پر کلک کر کے پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ